ہائے گائیس ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم دیکھیں گے رومینٹک کومیڈی مووی ہوم اگین مووی سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک اور سبسکرائب کر دینا چینل کو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اس کی مین کریکٹر ایلیس کے ساتھ جو ہم اپنے بچمن کے بارے میں بتاتی ہے اس کے فادر جان ایک آوارڈ ویننگ ڈائریکٹر ہوتے ہیں جن کی بہت ساری شادیوں ہو چکی ہوتی ہیں ایلیس کی مدر لیلیان ہوتی ہے اور ایلیس ان کی اور جان کی چار سال کی شادی کا رزلٹ ہوتی ہے مووی پھر بہت سال آگے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایلیس اب چالیس سال کی ہو چکی ہے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں اسیبل اور روزی ایلیس اور اس کا ہسپنڈ آسٹین اب ساتھ میں نہیں رہتے ہیں آسٹین نیو یورک میں رہتا ہے اور ایلیس اپنے لیٹ فادر کے لاؤس اینچلس والے گھر میں رہتی ہے اسیبل اور روزی کا سمول کا پہلا دن ہوتا ہے اور وہ دونے ایک نئی شہر میں اجسٹنے کر پا دی روزی جو من میں آتا ہے وہی بولتی ہے اور اسیبل چھپ رہتی ہے اور اسے رکھتے ہیں کہ اسے ڈپریشن ہے دوسری اور تین دوست فلم انڈرسٹری میں اپنا کریئر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جورج جو ایک رائٹر ہے ٹیڈی جو ایک ایکٹر ہے اور ہیری جو ایک بزنس مین ہے وہ تینوں رینڈ پہ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے لینڈلورڈ کا رینڈ نہیں دیا ہوتا ہے پر پھر بھی ان کا فوکس ایک سکرپٹ پہ ہوتا ہے جو وہ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکسگیوٹیوٹیوز کو دکھانا چاہتے ہیں دوسری اور ایلیس بچوں کا دھیانتنے کے ساتھ ایک آن لائن انڈیری ڈیسائن بزنس چلاتی ہے پر دونوں کو ساتھ مینج کرنا مشکل ہوتا ہے وہ ایک جوب انٹرویو کی تیاری کر رہی ہوتی ہے پر تب اسے آسٹن کا فون آتا ہے جو اسے بڑے بش کرتا ہے وہ آسٹن سے کہتی ہے کہ اسے لائنچلیس سٹھو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہ سکے پر آسٹن اسے منع کر دیتا ہے اسے سب یہ جورج، ٹیڈی اور ہیری اپنی مووی کا ایڈیا پچھ کر رہے ہوتے ہیں انہیں دو پروڈیوسرز ملتے ہیں اور دونوں کا نام جہسن ہوتا ہے وہ ان تینوں کو بتاتے ہیں کہ ایک انفیلنشل ڈائریکٹر ان کی مووی بنانے میں انٹرسٹڈ ہے وہ تینوں سیلبریٹ کرنے کے لئے ایک بار مچھاتے ہیں اور وہاں پر انہیں آلیس ملتی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بڑے سیلبریٹ کر رہی ہوتی ہے اسے راستے میں ہیری دکھ شاتا ہے جو اس سے بہت اٹریکٹڈ ہوتا ہے اس کے دوست ٹریسی چاہتی ہے کہ وہ واپس ٹیٹ کرنا شروع کر دے آلیس ہیری سے ملتی ہے ہیری اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ ہی تیر میں دونوں گروپ ساتھ میں چاہ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سب بہت مزیے کرتے ہیں اور آلیس اور ہیری کی بیچ میں کچھ رومینس بھی بن جاتا ہے پارٹی پھر آلیس کی گھر پی چلیش آتی ہے اور آلیس اور ہیری دوسرے کے ساتھ بیزی ہونے والے ہوتے ہیں پر انہوں نے بہت پی رکھی ہوتی ہے اور سوچ آتے ہیں سوبی اٹھ کے جارج گھر دیکھتا ہے اور تبھی اسے جان کے ٹروفیز اور اوارڈ سکتے ہیں جسے دیکھ کے وہ شوق ہو چاہتا ہے آلیس اور ہیری سوبارٹ کے بہت واکڑ فیل کرتے ہیں تبھی لیلیا نے اسیبیل اور روزی کو ڈراب کرنے آلیس کے گھر آش آتی ہے اور وہ ڈسپین میں پڑی ہوئی داروں کی بوٹلز دیکھ لیتی ہے وہ ادھروں دے جھانکنے لکش آتی ہے اور آلیس ہیری کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے پر اسیبیل اور روزی ہیری کو آلیس کے گھمرے سے بہر آتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لیلیا نے اتنی سارے لوگوں کو دیکھ کے سرپرائز ہو جاتی ہے اور تینوں لڑکیوں سے دیکھ کے شوق ہو جاتے ہیں وہ لیلیا نے کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے جان کے فلمز میں دیکھا ہے اور اس کے فین بن جاتے ہیں لیلیا نے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ان تینوں کے لیے ناشتہ بنائے گی تو آلیس کو اپنی بیٹیوں کو سکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے پھر آلیس ات سیلبریٹی کلائن جو ایک کے ساتھ میٹنگ میں جاتی ہے اور کام ختم ہوتے ہی بچوں کو سکول سے لے آتی ہے پر جب وہ گھر آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ لیلیا ابھی بھی ان تینوں کے ساتھ ہے لیلیا نے آلیس کو کہتی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ رہنے دے آلیس منع کر رہی ہوتی ہے پر ابھی وہ دیکھتی ہے کہ ان کی اور اسیویل اور روزی کی دوستی ہو گئی ہے تو وہ مان جاتی ہے وہ تیرے آلیس کے گھر میں اچھے سے ایڈزرسٹ ہو جاتے ہیں آلیس جورج سے اپنے فادر کے بارے میں بات کرتی ہے اور اسے اپنے اور آسٹن کے بارے میں بتاتی ہے وہ دونے دوسرے کو جارنا شروع کر دیتے ہیں اور دوست بن جاتے ہیں تب ہی آلیس کو جوئی کا ایک ارچن میٹنگ کے لیے کال آتا ہے اور جورج اسابیل کو اس کی کلاسز تک ڈروپ کرنے کے لیے لے جاتا ہے راستے میں وہ اور اسابیل اچھے دوست بن جاتے ہیں اور وہ اسابیل کو سکول کی رائٹنگ کامپنیشن میں جانے کیلئے انکریج کرتا ہے گھر آکے آلیس دیکھتی ہے کہ ان دینوں نے دینر بنا دیا ہے اور ایک مووی سیٹ اپ بھی ارنج کر دیا ہے دینر کے بعد ہیری آلیس کے برطن دونے میں مدد کرتا ہے ان دونوں کے بیچ باتیں ہونے لگتی ہیں اور بہت چل دی وہ دونے دوسری کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اگلے دن وہ دنوں جسٹن کے ساتھ میٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور ایک آوارڈ ویننگ مووی بنانے کی بات کرتے ہیں پر وہ دنوں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ وہ جسٹن کو لے یا پھر کسی اور ڈائریکٹر کو جورج کو ایک رائٹنگ کی جاب ملی ہوتی ہے اور ٹیڈی کو ایک مووی میں رول پر وہ دونوں یہ ہیری سے چھپاتے ہیں تاکہ اسے برا نہ لگے آلیس اور ہیری کی ریلیشنشپ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور آلیس کو کہتا ہے کہ وہ ہیری کو ان کے باقی فرنڈ سے بھی ملوائے آلیس ہیزیٹیٹ کرتی ہے پر مان جاتی ہے جب آلیس جوئی سے ملنے شاتی ہے تب اسے پتشلتا ہے کہ جوئی نے بینہ آلیس کو بتائے اسے فائر کر دیا ہے اور اپنی پرانی انٹیرڈ ریزائنر کو واپس بلا لیا ہے آلیس اس پاس سے بہت پریشان ہو شاتی ہے پر اپنی انزائیٹی پیلز لے کے شانت ہو شاتی ہے اور ہیری کو ڈینر کے لیے بلاتی ہے ہیری جانے کے لیے ہاں کر دیتا ہے پر وہ پہلے جسٹن سے ملنے شاتا ہے جسٹن ہیری کو جانے نہیں دیتا اور اسے دارو بلا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہیری آلیس کے بارے میں بھول جاتا ہے اور ڈینر میں نہیں شاتا آلیس اس پاس سے بہت دکھی ہوتی ہے اور اگلی صبح اپنی اور ہیری کی لیشنشپ کو ختم کر دیتی ہے ہیری اسے منانے کے لیے اسے ڈینر کے لیے بلاتا ہے پر ایریس اسے بتاتی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ڈینر پیچھا رہی ہے دوسری اور اسیابیل کی سکرپ اس کے سکول کامپنیشن میں ٹاپ فائیو میں سیلیکٹوش آتی ہے اور وہ جارج کو گنیوز دیتی ہے وہ جارج سے پوچھتی ہے اگر وہ ایموشنل سپورٹ کے لیے اس کے سکرپ کے پریزنٹیشن کے دوران اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور جارج یہ بات سن کے بہت خوش ہوتا ہے ایلیس کی ڈیٹ صحیح نہیں چاہتی اس کی ڈیٹ اسے بور کر دیتی ہے اور اسی ریسٹرنٹ میں جوئی بھی آشاتی ہے ایلیس نے بہت پی رکھی ہوتی ہے اور وہ جوئی کو جا کے ڈان دیتی ہے ایلیس کا ڈیٹ اسے کسی پبلک بینچ پر چھوڑ کے چلا چاہتا ہے اور ایلیس جارج کو اسے پک کرنے کے لیے کہتی ہے جارج ادھر آشاتا ہے اور ایلیس اسے سب کچھ بتا دیتی ہے جب وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ آسٹن وہاں کھڑا ہے آسٹن ان تینوں کو روزی اور اسیبل کے ساتھ بان کرتے ہوئے دیکھنی پاتا اور واپس لوس اینجلس آ جاتا ہے وہ اب بدل گیا ہے اور واپس سے پریوار کا ایک حصہ بننا چاہتا ہے ہیری جارج اور ٹیڈی آسٹن کے آنے سے خوش نہیں ہوتے اور وہ ایلیس سے اس پر انہیں بات کرنے شاتے ہیں پر ایلیس انہیں بتاتی ہے کہ وہ آسٹن کے ساتھ دینر پہ جاری ہے اور ان کے باتیں نہیں سنتی جب وہ واپس آتی ہے تو وہ سب کو بتاتی ہے کہ ان کی ڈیٹ بہت اچھی گئی تھی اور اس پاس سے وہ تینوں ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں اگلے دن آسٹن اور ٹیڈی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیڈی آسٹن سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے دن اپنے پروار سے دور کیوں رہا آسٹن کے ریزنز ٹیڈی کو پسند نہیں آتے اور ان دونوں کے بچ بحث شروع ہو جاتی ہے یہ بحث بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ دونوں ہی دوسری کو مانا شروع کر دیتے ہیں ایلیس اسابیل اور روسی تینوں ٹائم پہ آش آتے ہیں اور لڑائی کو روک دیتے ہیں ایلیس ان تینوں اور آسٹن کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے آسٹن اپنے پروار کے پاس رہنے کے لیے لوس انچنلز شفٹ ہو جاتا ہے اور وہ تینوں ایک نیا گھر ٹون لیتے ہیں ایلیس اسابیل اور روسی اب اکیلے ہوتے ہیں اور ان تینوں کو بہت مس کرتے ہیں ایک دن چوش ٹیڈی اور ہیری ان کے نئے گھر میں ان سے ملنے شاتے ہیں اور ان کے واپس دوستی ہو جاتی ہے ان تینوں کی زندگی اچھے شروع ہوتی ہے اور وہ اپنے فلم کے پروڈیوسر سے ملنے شاتے ہیں میٹنگ ریٹ ہو جاتی ہے اور اب وہ شروع ہوتی ہے تب انہوں پتشلتا ہے کہ پروڈیوسر ان کی فلم کو پوری طرح بدلنا شاتا ہے وہ پروڈیوسر کو منہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلم کا وزن نہیں بٹلے گا پھر وہ فٹا فٹ سے اسابیل کے سکول کے لیے نکل شاتے ہیں سکول کے فرنٹ اینٹرنس بند ہوتی ہے تو وہ جلدی سے بیک اینٹرنس سے اندر بوس جاتے ہیں اور ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں اسابیل سٹیج پر جا کے نروس ہو جاتی ہے اور اس کی انسائیٹی بہت بڑھ شاتی ہے اور پھر وہ جوارج کو بیکسٹیز کھڑا دیکھتی ہے اور اپنی پریزنٹیشن اچھے سے دی دیتی ہے وہ سب ریونیٹ ہو شاتے ہیں اور اسابیل کے سکسیس کو ساتھ مل کے سیلویٹ کرتے ہیں دی اینڈ